بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ کی عمل کا بھی آپ کو میں نے بتایا آج سورہ یاسین کی جتنی بھی اللہ پاک کی رحمتیں چھپی ہیں ان کے بارے میں بات کی جائیں گی اور یہ عمل جو بھائی چاہتے ہیں کہ روحانیت کے خود نظارے کریں اور خود روحانیت کو دیکھیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے یہ عملیات کی جو دنیا ہے اس میں ایک سبت اس کے سمعہ عمل مانا جاتا ہے لیکن اس عمل کامل بننے کے لئے سب سے پہلے اس آیات مبارکہ کی جو سورہ یاسین میں ہے تو اس کی سوالہ آپ کو ذکات ادا کرنے پڑتی ہے پھر اس میں جو بھی آپ جو اس عمل سے کام دے سکتے ہیں کسی بھی بچے کو بھی بٹھا کر آپ یہ عمل یا بچی کو بٹھا کر اس پر پڑھائی کر کے تو حاضری کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں ایک بات مجھے کہنی پڑھ رہی ہے بچوں کے اوپر حاضری بچیوں کے اوپر حاضری یا بڑوں کے اوپر حاضری کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال کوئی آتا ہے ٹھیک ہے میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ جب کوئی پریشان حال کوئی بہن بھائی آتا ہے تو اگر آپ خود کے اوپر حاضری کروات کروائیں گے تو پھر آپ بول نہیں سکیں گے یا ان کی نہیں سن سکیں گے یا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو بات آپ ان بچوں سے بچی سے جس پر حاضری ہو رہی ہوگی ان سے پوچھیں گے تو زیادہ فیدہ مند ہوگا اگر آپ اس آیات مبارکہ کی سوہ لاکھ سے زیادہ زبادہ ادا کرتے ہوں یعنی کہ اگر دیکھیں ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہو تو پھر بڑوں پر چھوٹوں پر اور بچی بچے پر تمام پر یہ حاضری ہے موکلین کی ہے یہ آپ کروا سکتے ہیں یہاں تک کہ پھر اگر آپ جو یہ عمل ویسے بھی ان بہن بائیوں کے لیے جو ان کو پری کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پری کا جو ذریعہ دیکھیں میری بات سنیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہ پرییں وغیرہ جوتی ہیں یہ صرف ایک میں نہیں خیز باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی کہ آپ یہ لگا لیں کہ یہ پریوں وغیرہ کا وجود جیسے آپ سوچتے ہو کہ پر روتے ہوں گے وہ اڑتی ہوں گی ٹھیک ہے نا نہیں ایسا نہیں ہوتا ویسے اللہ پاک نے جو جنات ہے ان کے اپر قدری طاقت دی ہے تو وہ ویسے ہی ہوا پر ہوا ان کے مطلب کے